اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں لائف سٹائل ویڈ سعیدہ آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں چکن شورما ریسپی جس کو بنانے اور کھانے کے بعد آپ مدتو اس کو یاد کریں گے پلکل پاکستانی سٹائل میں تو دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتی ہے سب سے پہلے ہم اس کی شورما پیٹا بریڈ تیار کریں گے اس کے لئے آپ تین کپ میدہ لے لیں ایک ٹیبل سپون خمیر ایک ٹیبل سپون چینی لے لیں ہاف ٹی سپون نمک اب ان سب چیزوں کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے میدے کے اندر ون ٹیبل سپون آئل ڈالیں اور اچھی طرح میدے کو اور آئل کو مکس کریں جب یہ چیزیں مکس ہو جائیں تو پھر ہاف کپ دودھ ڈال کر اس کو اچھی طرح ہم مکس کریں گے اور باقی کا بچا ہوا آئل ون ٹیبل سپون آئل ہم اس کے اندر ڈال کر اچھی طرح ہم اس کو گوند لیں گے آٹے کی طرح اس طرح اس کو گوند کر یہ سمودھ سی ڈو بنا لیں اس پر آئل لگائیں اور دو گھنٹے کے لئے اس کو کسی وارم جگہ پر چھوڑ دیں تک کہ یہ اپنے سائز سے ڈبل ہو جائے یہ دیکھیں یہ ڈو بلکو تیار ہو چکی ہے اس کو ہم کھولیں گے اور تھوڑا سا اس کو فریش کریں گے تھوڑا سا اس کو گوند لیں آپ دیکھیں کتنی اچھی یہ سمودھ تو ہماری تیار ہو چکی ہے اس سے بہت اچھے پیٹے بنیں گے ہمارے اب تھوڑا سا ہم میدہ ڈالیں گے اور اس کے پیڑے بنا لیں گے اب جتنے مرضی اس کے پیڑے بنا سکتے ہیں پدلی روٹی رکھنا چاہتے ہیں یا موٹی روٹی رکھنا چاہتے ہیں یہ آپ پر ہے ہمارے پیڑے تیار ہو گئے ہیں اب ہم اس کو دس منٹ کے لئے ریسٹ دیں گے کسی بھی کپڑے سے اس کو کور کر لیں اب دیکھیں ہمارے پیڑے سائز میں تھوڑے ڈبل ہو گئے ہیں اب ایک ایک پیڑا لیں اور اس کے روٹی کی شکل دیں جیسے آپ روٹی گونتے ہیں ویسے ہی آپ نے اس کی شیپ بنانی ہے اب دوا یا پین لے لیں اور روٹی کو اس کے اندر ڈالیں میڈیم ہیٹ پر آپ اس کو پکائیں دونوں طرف سے جب یہ پک جائے تو اس کے اوپر بٹر لگا لیں دیکھیں کتنے اچھے یہ پیٹے تیار ہو گئے ہیں اب ہم شورما چکن بنائیں گے اس کو بنانے کے لیے ہاف کے جی بون لیس ٹکن لے لیا ہے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون پپریکا پاورڈر ہاف ٹی سپون سرخ کٹی میرچ وان فور ٹی سپون کالی میرچ وان ٹی بل سپون لیون جوز وان ٹی سپون دھنیا پاورڈر وان ٹی سپون تندوری مسالہ ٹو ٹی بل سپون اوئل وان ٹی بل سپون ادرک لیسن پاورڈر ہاف ٹی سپون نمک وان ٹی سپون دیرہ پاورڈر ہاف کپ دین لے لیں اب ان سب چیزوں کو ہم چکن میں شامل کریں گے لے دین ڈال لیں پھر گرم مسالہ ادرک لیسن کا پیسٹ نمک اوئل تندوری مسالہ دھنیا پاورڈر لیمن جوز کالی میرچ سرخ میرچ اور باقی سارے مسالے ڈال کر ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے چکن کے ساتھ سب مسالے کتنے اچھے مکس ہو گئے ہیں اب ان کا ٹیسٹ چکن کے اندر شامل ہو جائے اس کے لیے پندرہ سے بیس منٹ تک اس کو ریس تیں گے کور کر کے ایک پین لے لیں ٹو ٹیبل سپون ڈالیں آئل گرم ہو جائے تو اس میں ہمارا جو چکن تھا وہ شامل کر دیں اور اس کو پھیلا دیں ہیٹ ہم نے میڈیم رکھنی ہے تاکہ ہمارا چکن جل نہ جائے اس طرح اس کو پھیلا کر ہم اس کو کور کر دیں گے 10 منٹ تک اب 10 سے 15 منٹ تک یہ ایسے ہی پکے گا اور اپنا پانی چھوڑ دے گا یہ دیکھیں چکن نے پانی چھوڑ دیا ہے اب یہ اسی پانی کے اندر کک ہوگا جیسے ہی پانی ڈرائے ہوگا ہمارا چکن تیار ہو جائے گا اب باری ہے ٹائنی سوس کی آپ اس کو شورما سوس بھی کہہ سکتے ہیں یہ بڑے مزیدار ہوتی ہے اور بنانے میں بھی بہت آسان ہوتی ہے ہاف کپ مایونیز چار سے پانچ لیسن کے پیس لے لیں ون ٹیبل سپون اولیو آئل ون فورد ٹی سپون کالی میریش پاورڈر ون فورد ٹی سپون اورگینو ون ٹیبل سپون لیون جوز وو ٹیبل سپون سیسامی سیڈ وائٹ ون ٹی سپون وینیگر ان سب چیزوں کو ہم بلینڈر میں ڈالیں گے اور بلینڈ کر لیں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا سوس ہمارا تیار ہو گیا ہے اب بناتے ہیں شورما سلاد ہاف کپ شملہ مرچ ون کپ بندگوپی ہاف کپ کھیرہ ون فورد کپ پیاز ان سب چیزوں کو ہم باریک باریک کاٹ لیں گے اب ہم اس پہ شامل کریں گے ون ایٹ ٹی سپون کالی میرچ ون ایٹ ٹی سپون سالٹ ون ٹی بل سپون لیون جوز اور اب ان سب چیزوں کو ہم میکس کریں گے ہماری سب چیزیں تیار ہو چکی ہیں اب ہم شورما بنانا سٹارٹ کریں گے بریڈ لیں گے اس کے اوپر ہم لگائیں گے چلی گارلک سوس اور اس کے اوپر لگائیں گے ٹائنی سوس جو شورما کے لیے ہم نے چکن منایا تھا ہم وہ ڈال دیں گے اس کے اوپر پھر سالات ڈال دیں گے اور ٹائنی سوس پھر اوپر بھی لگا دیں گے اس کو ریپ کریں ریپ کرنے کے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ دریقے ہوتے ہیں جو آپ کو اسی لگے آپ اسی طریقے سے کیجئے دیکھیں اس کو میں اچھی طرح ریپ کر دوں گی یہ چھوٹے بڑوں سب کو بہت پسند ہوتے ہیں اور کھانے میں بڑے ہی لذیذ ہوتے ہیں میں نے کوشش کہہ کہ آپ کو آسان طریقے سے اس کی ریسپی سمجھ آجائے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا اللہ حافظ